بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم تاریک اور شہریت ساتھوی جمع شہریت سبق نمبر ایک اپنے دستور کا تاروح سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دماغ میں جو سوال آتا تے ہیں کہ ملک کے معاملہ چلانے کے لیے جن کو آنین اور ضعبابت کا ضروری ہوتے ہیں وہ کیسے تیار ہوتے ہیں تو انہی سب سوالوں کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں دستور کا مفہوم ملک کے معاملات میں متعلق قوانین اور تنمیمات کو یقجہ شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے ہیں اس کو دستور یا آئین کرتے ہیں ملک کے کامکات سے متعلق قوانین کی تحریری دستاویز یعنی دستور عوام کے ذریعے منتقب کردان و مائندے پر مشتمل حکومت یا سرکار تشکیل پاتی ہے حکومت پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ دستور میں درج قوانین کے مطابق کام کا چلائے دستور میں درج قوانین یا تنمیمات بنیادی امیت رکھتی ہے حکومت دستور میں درج قوانین سے ٹکرانے والے دیگر قانون نہیں بنا سکتی اگر ایسا کیا تو عدلیہ اسے منصوب کر سکتی ہے دستور کے قوانین کے موضوعات دستور میں درج قوانین کے موضوعات کا عیادہ کرتے ہیں مثلاً شہریت، شہریوں کے حقوق، شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات حکومت کی قانون سازی کے موضوعات، انتخابات، حکومت کے حدود اور حکومت کے اکتیارات وغیرہ دستور کے مطابق کام، کاج چلانے کے اصول بہت سے ممالک میں اپنا ہے اس کے باوجود مختلف ممالکوں کے دستور کی نویت الگ الگ ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی تاریخ، سخافات، سماجی، دھانچہ اور روایت الگ ہوتی ہے اسی لیانے سے ان ملکوں کی ضروریات مقاسی متیر ہوتے ہیں ہر ملک اپنی ہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا دستور بناتا ہے دستور کی ضرورت دستور میں درز قوانین یا ذاکتوں کے مطابق حکومت کا کام چلانے کے کئی فائدے ہیں نمبر ایک حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کا چلانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حاصل حقوق اور اکتیارات کا ناجاز استعمالات کے امکانات کم ہوتی ہیں دستور میں شہریوں کے حقوق اور آزادی کا ذکر ہوتا ہے شہریوں کو ان حقوق کو چھینا نہیں جا سکتا ہے اس لیے ان حقوق اور آزادی محفوظ رہتے ہیں دستور کے قوانین کے مطابق کام چلانے کے لیے قانون کی حکمرانی قائم کرنے جیسا کیونکہ اس میں اکتدار اور ناجاز استعمال یا منمانی کی گنجائش نہیں ہوتا دستور کے مطابق حکومتی کام کاج پیش نظر حکومت پر عام انسان کے اعتبار میں صافت ہوئے اور حکومتی کام کاج میں شریک ہونے والے آمادہ ہوتے ہیں حکومتی کام کاج میں عام انسان کی بڑھتی ہوئی شمولیت کی وجہ سے جھم مضبوط ہوتی ہے دستور اپنے ملک کے سامنے کچھ سیاسی مثالیں پیش کرتا ہے اور اس اسم پیش قدمی کرنا اس ملک کے لیے لازمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے عالمی آمن تحفظ انسانی حقوق کی بفاظت کا محول تیار ہوتا ہے دستور میں شہریوں کے فرائض کا تذکرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی ذمہ داریوں کا بھی تیون ہو جاتا ہے حکومتی امور یعنی کیا حکومتی امور میں کن باتوں کا شمار ہوتا ہے ملکی سہرت کی حفاظت کرنا بیرونی محملوں سے ملک کی حفاظت کرنے سے لے کر غریبی دور کرنا روزگار کے مواقع پیدا کرنا تعلیمی اور سید سے متعلق خدمات سنتوں اور کارخانوں کو فروق دینا کمزور طبقات کا تحفظ کرنا خواتین بچوں اور عادی باسیوں کی ترقی کیلئے منصوبہ بندی کرنے تک کے بارے میں حکومت کو قانون سازی کرنا ہوتی ہے قوانین پر عمل آوری کے ذریعے سماج میں تبدیلیاں لانا پڑتی ہے مقتصر یہ کہ جدید دور میں حکومت کو خالائی تحقیق سے لے کر عوامی صفائی تک کے معاملات میں فیصلے لینے ہوتے ہیں اسی کو حکومتی امور کام کاش کہتی ہے دستور کا محفوم اور اس کی ضرورت سمجھ لینے کے بعد ہم دستور سازی کے متعلق معلومات دستور سازی کا پس منظر بھارت کی دستور سازی کا کام سن 1946 میں ہی شروع ہو چکا تھا تحریک آزادی کے رہنرماؤں کا ماننا تھا کہ آزادی بھارت کا حکومتی کامر موقع جنگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارکیوں کی تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا شاہی ہے لہذا بھارت کا دستور تیار کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشتیل دی گئی جسے دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے دستور ساز مجلس ہمارا ملک 15 آگست 1947 کو آزاد ہو گیا جس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریزوں نے انتظامی سہولت کے لیاسے ملک کو صوبہ ممبئی صوبہ بنگلو صوبہ مدراز ان تین علاقوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا ان علاقوں کے انتظامی امور کی دیکھ بھال عوامی نمائندے کے ذریعے کی جاتی تھی کچھ علاقوں کے انتظامی امور مقامی راجعوں کے ذمہ تھی ایسے علاقے کو سنسطان کو مقتریاست اور ان کے منتظم کو حکمرہ کہا جاتا تھا دستور مزلیس نے ان علاقوں کو خود مقتریاستوں کے نمائندے شامل تھے دستور ساج مزلیس میں ایک کل دو سو ٹو نائنٹی نائن آراخین تھے ڈاکٹر راجعنر پرساد دستور ساج مزلیس کے صدر تھے ڈاکٹر بابا صاحب امبر کر کے خدمہ ڈاکٹر بابا صاحب امبر کر دستور ساج مزلیس مسودہ کمیٹے کے صدر تھے انہوں نے مختلف محلیقوں کے دستور کا غیرہ متعلق کیا انہوں نے دن رات سکت محنت اور اخر فکر کے بعد دستور کا مصودہ تیار کیا اس مصودے کو دستور ساج مزلیس میں پیش کیا گیا جس کی ہر دفعہ پر مسلسل بحث کی گئی اور استلاحات تجویز کی گئی دستور کے مصودے کو دستور ساج مزلیس میں پیش کرنے کا اس سے مطالق سمجھ جواب دینے کے دستور ساج مزلیس کے مشوروں کے مطابق مصودوں میں تبدیلیا کرنے اور غلطیوں سے پا کرنے کا کام ڈاکٹر بابا صاحب امبر کرنے کیا بھارت کے دستور کی تیاری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبر کر کے خدمات کے پیش نظر انہیں بھارت کے دستور کا مہمار کہا جاتا ہے مکمل دستور تحریر رہی طور پر تیار ہونے کے بعد دستور ساج مزلیس نے اس کی توسیق 26 نوویمبر سر 1950 کو یہ دستور بھارتیوں پر نافذ کیا گیا اس لئے 26 نوویمبر کو یور میں دستور کے طور پر منائے جاتا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبر کرنے کی